ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کا ہوش تو دوست پر اکرانتی چوشی آپ کو ساکت کرتا ہوں میرے بیو ماسٹروں میں جس میں ہم لے کے آتے ہیں دنبر کی سپیس اور دیفنس کی ٹاپ خبریں یادی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پرس کر دیجئے یادی آپ مجھے ٹوٹو پر فالو کرنا چاہتے ہیں لیکٹی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سکرین پر بھی مل جائے گا اپنی سب سے پہلی خبر کی بات کریں گے تو وہ بھارت اور امریکہ کی رسطوں کو لے کر آ رہی ہیں ہم لوگ جنرل یہ سنتے ہیں کہ امریکہ کے طرف سے بھارت کو یہ ہتیار ٹرانسفر کیے گئے یہ ہتیار بیچے گئے پر آج ہمارے پاس ایک ایسی خبر ہے جس میں کہ بھارت امریکہ کو امریکہ کے کسی ٹینڈر میں بھاگ لے رہا ہے ان کو دیفنس ایکیوبمنٹ ٹرانسفر کرنے کے لئے اور یہ چھوٹا موٹا کوئی دیفنس ایکیوبمنٹ نہیں ہے ایک پورا کا پورا ایئرکرافٹ ان کا جو ٹینڈر نکلا ہوا ہے اس میں بھاگ لے رہی ہے بھارت کی HAL اور اس میں LCA بھاگ لے رہا ہے LCA کے لفٹ والے ورجن کو اس میں اتارا جا رہا ہے اصل میں یونائٹس ٹیٹس کے دوارہ ایک ٹینڈر نکالا گیا یونائٹس ٹیٹس نیوی کے دوارہ ٹینڈر نکالا گیا جس میں ان کو ایک ٹینڈنگ جیٹ کے آو سکتا ہے جس کو انڈرگریجویٹ جیٹ ٹینڈنگ سسٹم کہا جائے گا اصل میں اس جیٹ کے خاص بات یہ ہونی چاہیے کیونکہ نیوی کو تو یہ استعمال کرنے جو کی ہونا ہی چاہیے ساتھ ہی ساتھ اس جیٹ میں اس پرکار کی کیپیبلیٹی ہونی چاہیے کہ اس کا جو کوپٹ کا پورا کا پورا اپیرنس ہے وہ ان کے جو استعمال ہونے والی ائرکرافٹ ہیں جیسے نیوی میں ان کے ایف ایٹین سپر ہانڈرنٹ استعمال ہوتا ہے اس کے اپیرنس سے ملتا جلتا ہو تاکہ جب وہ اپنے پائلٹس ہیں ان کو ٹریننگ دیں تو ان کو ایسا لگے کہ یہ اوسی ایک ائرکرافٹ میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کے نیوی کے دوارہ استعمال کیا ہوتا ہے اور آگے چل کے جس کو پڑھانا ہے ایچیل نے کہا ہے کہ ان کا جو ایک ویرینٹ انہوں نے تیار کیا ہے جس کو لفٹ نام دیا گیا ہے lca lift اس کو نام دیا گیا ہے اس کو تیجس کے نام سے بھی ہم جانتے ہیں اس کی لفٹ والے ویرینٹ کو اس طرح سے تیار کیا گیا ہے کہ اس کو کئی پرکار کے ائرکرافٹوں میں کنورٹ کیا جاسکتا ہے اس کے کانورٹ کیا جاسکتا ہے پورے سسٹم اسی پرکار کے رہیں گے کیول کیول کانورٹ کیا جائے گا بھارت نے rf5 میں بھاگ لیا ہے اور اس کے بعد ٹینڈر نکلا تو اپنا جو ڈیٹیلنگ ہے وہ دی ہے کیونکہ اس پرکار سے وہ اس ائرکرافٹ کو چینج کر سکتے ہیں جو یو ایس نیوی ہے اس کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ ریکوائرمنٹ تھی یہ کہ ڈیک پر یہ اتر سکے ڈیک کو چھو کر یہ اڑ سکے اور ڈیک سے یہ ٹیک آف کر سکے یہ ساری قابلیت اس ائرکرافٹ میں ہونی چاہیے ایسے بہت ہی کم ائرکرافٹ فشو میں ہیں جو کی خلقے بھی ہوتے ہیں اور جن کا استعمال ڈیک سے کیا جا سکتا ہے جن کا استعمال ائرکرافٹ کیریئر سے کیا جا سکتا ہے اور اس پرکار کے وہ ائرکرافٹ کیریئر سے اڑنے یوگ یہ ہونے چاہیے یا اس پرکار کے ٹرائلنگ پر ہو ایسا ائرکرافٹ بہت کم ہوتا ہے بہت مسکل سے پرابد ہوتا ہے تو تیجس ان میں سے ایک ائرکرافٹ ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کا ٹیکنولوجی دیمنسٹریٹر کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور نیوی میں اس کا کئی بار استعمال کیا گیا آئینس فکرمہ دیت پر اس کو اتارا گیا اڑایا گیا چھو کر لینڈ کر کر ہر طرح سے دیکھا گیا ہے اور یہ بلکل سفر رہا ہے تو اس سے جو ٹیکنولوجی ہمیں ملی وہ ہم ڈیک بیسٹ جو ائرکرافٹ بنا رہے ہیں ڈبل انجن والا اس میں اس کا استعمال کیا جائے گا پر یہ جو ہمارا ٹرائل رہا فکرمہ دیت پر اس تیجس کا وہ ضائع نہیں جانے والا ہے اور اس کو لے کر ہی ہم یو ایس نیوی کے پاس اب جا رہے ہیں بات کرتے ہیں ایک بھارتی ہے ٹرینر جیٹ کی جس کو ایج جیٹی سکسٹین کی رنگ کہا جاتا ہے جو کہ اب وینٹیج ہو چکے ہیں ان کو استعمال نہیں کیا جانا ہے تو اس کو اب ونگ مین میں کنورٹ کیا جانا ہے اور ایک تیکنولوجی دیمونسٹریٹر کیلئے بیٹ کی طرح اس کا استعمال کیا جائے گا تیسٹ بیٹ کی طرح استعمال کیا جائے گا آپ کو پتا ہے کہ HAL نے 2019 میں ونگ مین کو سامنے رکھا تھا ارش ڈرون کو پائلٹ لیسلی کوئی آپریٹ کر سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اے آئی کا استعمال کر کے خود با خود اوڑ سکتا ہے ٹارگٹ ایکوائر کر سکتا ہے یہ ساری کپیپیبلیٹی اس میں ہونے والی تھی تو ایج جیٹی سکسٹین کو ونگ مین کے لیے ایک تیسٹ بیٹ کی طرح استعمال کیا جائے گا جو بھی تیکنولوجی ہے اس میں دالی جائیں گی اس سسٹم کو اڑا سکے اور بینا پائلٹ کی بھی یہ سسٹم اڑ سکے اس کے علاوہ اے آئی پاورڈ بھی یہ ہوگا آرٹیفیشل انٹلیجنس سے بھی پاورڈ ہوگا تاکہ خود با خود یہ نرنے لے پائے کہ کہاں پر کس پرکار سے بیہیو کرنا ہے HAL ایک اچھی شروعات ہمیں دیکھنے کو مل رکھی ہے حالانکہ اس ونگ مین کو ڈیبلپ کرنے میں کافی سمیں لگنے والا ہے کیونکہ ابھی ایک ایبل ٹیکنالوجی ملے گی جو پورا کا پورا ونگ مین ہے جو اس کا ایرو ڈائنومی کے سٹرکچر ہے اس کے علاوہ مٹیریل ہے وہ سٹلت مٹیریل ہونا چاہیے ساری چیزوں پر کام کرنا باقی ہے ہمیں بات کرتے ہیں بھارت اور چائنا رسطوں کی رشیا اس میں کوت پڑا ہے رشیا کے دوارہ یہ کہا گیا ہے کہ بھارت اور چائنا کے بیچ میں جو بگڑے وے رسطے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ جو سٹینڈ آف چل رہا ہے وہ ویسٹرن کنٹریز کی دین ہے اور ان کی چالاکی والے جو ایک کرت ہوتا ہے اس کے کارن بھارت اور چائنا کے بیچ میں یہ استطیب بنی ہوئی ہے یعنی کی چین کی طرح ہی رشیا بھی بھارت کو یہ کہہ رہا ہے کہ ویسٹرن کنٹریز کا حد بھارت دیکھ رہا ہے اور اسی کارن سے بھارت اور چین کے بیچ میں سٹینڈ آف ہو رہا ہے اسے یہ نہیں دکھ رہا کہ چین کس پرکار سے کو سپیٹ کرنے کا پریاز کر رہا ہے اس کو یہ نہیں دکھ رہا ہے کہ کس پرکار سے وہ بھارت کی سمپرکتہ کو ہمیشہ تھیز پہنچاتا رہتا ہے ہمیشہ اس کو پکھانتا رہتا ہے اس کو یہ سب نہیں دکھ رہا ہے اصل میں رشیا کے پارن مینشٹر نے یہ ابھی کہا کہ یو ایس بھارت پہ یہ دباؤ دوال ڈال رہا ہے کہ وہ رشیا سے دور ہو جائے جتنے بھی ڈیل رشیا سے ہوتی ہیں وہ نہ کرے تو رشیا کو یہ پتہ ہے کہ بھارت ان سے دور جا رہا ہے اس کا ذمہ اس کا جو ٹھیک رہا ہے وہ یو ایس پہ ٹھوڑ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز پہ ٹھوڑ رہے ہیں اور ان کو یہ پتہ ہے کہ بھارت ان سے دور جا رہا ہے اس لئے چائنیز کھیمے میں اب گز جا اور چائنیز لوگوں کا ساتھ دو تو جس پرکار سے امریکہ لباؤں نے آفر بھارت کو دے رہا ہے رشیا بھی لوگوں نے آفر دے سکتا ہے دیتا آیا تھا بھارت ان کا استعمال بھی کر رہا تھا ان کے ہتھیاروں کا استعمال بھی کر رہا تھا وہ بھارت کے پیسے کا استعمال بھی کر رہے تھے تو جو دے اچھے لوگوں نے آفر بھارت کو دے گا بھارت اس طرح جھگے گا کسی گروپ میں جا کر کسی کے گود میں جا کر بھارت نہیں بیٹھ سکتا ہے ایک اور خبر اور بھارت چین رشتوں سے نکل کر سامنے آ رہی ہے بھارت اور چین کے بیچ میں ڈپلومیٹک ریلیشن کو ستر سال ہو چکے ہیں اس ستر سال کے اپلکش میں اپریل 2020 میں ان کا ایک ڈانک ٹکٹ جاری ہونے والا تھا جو کہ چین کے دوارہ جاری کیا جانا تھا اب ان کی ویب سائٹ پر یہ نکل کر آ رہا ہے کہ اس پرکار کے ڈانک ٹکٹ جاری نہیں ہوں گے اور یہ سیدھے سیدھے یہ چیز بتا رہا ہی ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ میں رشتے کتنے گربڑ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہمارے فارنل منشٹر کے بیان سے بھی سابسا پتا چلتا ہے کہ رشتے کتنے بگڑ چکے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھارت اور چین کے بیچ میں رشتے اس پرکار کے ہو گئے ہیں جیسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوئے تھے کچھ چار سے پانچ دسک میں بھی اس پرکار کے بیکار رستے گندے رستے نہیں ہوئے تھے چین کے بیچ میں مہارت کے بیچ میں اور یہ جو رستے ہیں وہ definitely چیزوں کو impact کریں گے اور گلون کلیسز کے بعد اس استطیق پر پہنچ چکا ہے جو کی اب واپس نہیں جا سکتا ہے رستے اتنے زیادہ بگڑ چکے ہیں ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ بھارت کے ورد میانمار کو لیتے ہوئے چین کس پرکار کی رنیتی بنا رہا ہے اور میانمار میں جو insurgents ہیں ان کی ہیلک اس پرکار سے چین کرتا ہے ہتھیار دیتا ہے پیسے دیتا ہے اس کا عروب میانمار کے جنرل نے جو ان کے آرمی پرمک ہے انہوں نے already رشیا میں لگایا ہوا تھا کہ چین اس پرکار کے ہتھیار ان کے rebellion groups یا insurgents کو دے رہا ہے جو کی بھارت میں گتیویدی کر رہے ہیں یا بھارت کے project جو میانمار میں لگ رہے ہیں اس کو بگاڑنے کا پیاس کر رہے ہیں اب global times یہ کہتا ہے کہ بھارت چین اور میانمار کے بیچ میں رشتے اچھے نہیں ہونے دے رہا ہے یا اچھے رشتوں کو بگاڑنے کا پیاس کر رہا ہے global times نے بھارت کے defense جانکاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں اس پرکار کے articles نکل رہے ہیں defense جانکار یہ کہہ رہے ہیں کہ چین میانمار کو پیسے دیتا ہے میانمار میں جو insurgency پیلانے والے group ہیں ان کو پیسے دیتا ہے بھارت کے برود کام کرنے کے لیے تو یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں وہ بھارت کے دوارا چین اور میانمار میں رشتے خراب کرنے کے لیے کہیں جا رہی ہیں global times یہ کہہ رہا ہے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ سچائی کیا ہوگی آج کے اس ویڈیو کے لیے بس اتنی آشکرتوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا سبسکر ایک پڑھا تھم سب ضرور دیں گے اس ویڈیو سے ملک کوئی سفادہ سے جاؤں ہوگا کمنٹ بکس میں ضرور لائیے گا یہ دی آپ نے ہمارا جائیں تو سبسکرائب نہیں کیا اسے بھی کر دیجئے کیا ہم اس پرکار کی ویڈیو لاتے رہتے ہیں نوشکرات تینکیو چاہند